مرحبت اللہ برکات ایک لطیفہ ہے اس میں مجھے بہت حسی آئی ہے ایک مجھ جیسا مولوی بلکہ شانوی تھا وہ صدقہ اور خیرات کے فضائل بیان کرتے ہوئے تقریباً اس نے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ تقریر کی اس کے بعد گھر آیا تو گھر میں ایک بکری تھی اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی بیوی نے زبا کروا لیا کہا بیگم یہ کہاں سے آیا مال کہا کہ جی آپ نے آج اللہ کی رضا پر خرط کرنے والوں کے فضائل بتائے میں نے سوچا آج انشاءاللہ العزیز گھر سے اقتداء کرتے ہیں اللہ و اکمل اس نے کہا پگلی ہے تم یہ تو میں نے دوسروں کو تقریب دلانے کیلئے کہا ہے نہ کہ تم نے کہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے کام جب ہم صدقہ خیرات غریبوں کو بانٹیں گے ہمیں دیکھ کر لوگ موٹیویٹ ہوں گے اب یہ کیا بات پہ رہے ہیں میرے سرطاج کہا کہ تم نے تھانگ مروا دیا اگر کچھ اور میرے گھر میں ہوتا تو وہ بھی سارا زبا کروا دیتی تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے قرآن پاک کا حکم ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ وہ تم بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ